فارمر ملیٹنٹ شاڈ ڈیڈ نورت کشمیر ہندوارا جی عبدالمجید نام کا ایک وقتی تھا جس نے ملیٹنسی جوائن کی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس نے سرنڈر کیا اور ملیٹنسی کا جو راستہ ہے وہ چھوڑ دیا لیکن کیا ہوتا ہے کہ کل منڈے کو شام کے وقت کچھ افراد آتے ہیں اور وہ آتے ہی اس انسان پہ گولیوں کی تابر توڑ برسات کر کر نکل جاتے ہیں یہ وہ ملیٹنٹ ہیں جو آئے روز کشمیر کے اندر ہندوارا پوارا بارہ ملائے کافی طرح کی ڈسٹرکس جہاں پہ سریعام گومتے رہتے ہیں لیکن یہ جو عبدالمجید ہے یہ انتالیس سال کا تھا گلام حسن شاہ کا بیٹا تھا اور یہ اپنے گھر کے باہر تھا جس وقت اس پہ ملیٹنٹوں کی طرف سے حملہ کیا گیا اور اس حملے کے اندر یہ زخمی ہو چکا تھا اور اسے اس صورتحال میں نزدیکی ہسپیٹل کے لیے ریفر کر دیا گیا تھا لیکن ہسپیٹل پہنچنے سے پہلے ہی راستے ہی میں اس کی ملیٹی ہوگی یہ جو احمد شاہ ہے یہ اپنا بزنس کرتا تھا فروٹ کا اور آتنگواد کو چھوڑ چکا تھا آتنگواد کے ساتھ اب اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا کافی سمیں پہلے اس نے ملیٹنسی میں آگے بڑھا اور اسی چیز کو لے کر چلتے ہوئے اس نے ملیٹنسی میں جل سے جل سرنڈر بھی کیا لیکن اگر بات کی جائے احمد شاہ کی تو عبد المجید شاہ کی اگر بات کی جائے تو عبد المجید شاہ جو ہے یہ ہندوارہ کا رہنے والا ہے اور باب گنڈ باب گنڈ وہ ایریا ہے جو ہندوارہ کے اندر پڑتا ہے اور یہ وہاں کا ہے اور کل شام کو گولی لگنے کی وجہ سے اس انس دی کے ہسپیٹل ریفر کر دیا گیا تھا لیکن ہسپیٹل پہنچنے سے پہلے اس کی ملیٹی ہوگی اور جیسے کی سورسلز کی طرف سے کہا جائے تو یہ جو عبد المجید شاہ ہے جس کی ملیٹی ہوئی یہ بھی ایک فارمر ملیٹرنٹ تھا لیکن جو اب فروڈ کا وینس کرتا تھا اور اگر بات کی جائے تو یہ حضب المجیدین کے آؤٹفٹ سے جڑا ہوا تھا لیکن کافی سمیں پہلے ہی اس نے جو حضب المجیدین کا آؤٹفٹ ہے وہ چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد اس نے آکے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا گورنمنٹ فورسلز کے اندر لیکن آج اگر بات کی جائے تو آج کے ٹائم میں یہ اپنا ایک فروڈ کا جو بیزنس ہے کاروبار ہے وہ کر رہا تھا لیکن کچھ آتنگوادیوں کی طرف سے اس پہ حملہ کیا گیا اور حملے کے اندرے سے مار دیا گیا اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہاں پر گورنمنٹ فورسلز نے پورا ایریہ جو ہے وہ کارڈن لاؤک کر دیا گیا اور اس کے بعد سرچ اپریشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو احمد شاہ ہے عبد المجید شاہ جو ہے اس نے اگر شرنڈر کر دیا گیا تھا تو پھر کیوں اس کے ساتھ ایسا ہوا اگر یہ اپنا کاروبار کر رہا تھا تو پھر کیوں اسے موت کے گھاڑ پہنچا دیا گیا یعنی کی کشمیر کے اندر جو کوئی بھی ملٹینسی میں واپس آتا ہے اور شرنڈر کرتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ یہ انجام کر دیا جاتا ہے جو عبد المجید شاہ کے ساتھ کیا اور حالیہ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ باب گونڈیریا کے اگر بات کی جہاں مارچ میں اس سال میں تین دن میں دو ملٹینٹ جو ہیں اور چار سی ایر پی ایف جو پلس کار ہیں اور دو جمع کشمیر کی جو پلس کے علیکار ہیں اور کئی سارے سیولین جو ہیں وہ وہاں پر بہت ہی زیادہ انکاؤنٹرز کے اندر زخمی بھی ہوئے اس باب گونڈیریا کے اندر میں پھر سے ایک بار آپ کو بتا دے چلوں مارچ کی بات کی جائے تو مارچ کے اندر تین دنوں میں دو ملٹینٹ چار سی ایر پی ایف اور دو پلس مین اور کئی سارے جو سیولین ہیں وہ انکاؤنٹرز کے اندر زخمی ہوئے ہیں اور اگر بات کی جائے تو یہ جو باب گونڈیریا ہے یہ ہندوارا کے ساتھ پڑتا ہے لیکن عبد المجید شاہ یہ وہ ویقتی ہے انتالیس سالس کی عمر ہے جس ویقتی نے ملٹینسی کو چھوڑ کر واپس سیدھے راستے پر نکلا اور ساتھے ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں میں آپ کو کہ یہ اب اپنا فروڈ کا جو بزنس تھا جو کاروبار تھا وہ بڑے اچھے سے کر رہا تھا کہیں نہ کہیں اس کا اب کوئی رشتہ نہیں رہا تھا مجاہدین یا کہا جائے جیسے کشمیر میں آئیروز یوہ جو مجاہدین کہا کر ان کو آگے بڑھاتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑھتے ہیں لیکن یہ جو ملٹینس ہیں ان ملٹینس نے آج اس عحمد عبد المجید شاہ جو ہے اس کو موت کے گاڑ پہنچا دیا آخر کار عبد المجید شاہ کی کیا گلتی تھی کیا عبد المجید شاہ نے اپنا صحیح راستہ چن لیا تھا کیا وہ اپنا کاروبار کرنے لگ چکا تھا کیا وہ حضب المجیدین کے آؤٹفٹ کو چھوڑ چکا تھا اس لئے ملٹینس نے اس پہ یہ حملہ کیا اور اس حملے کے اندر عبد المجید شاہ جو انتالیس سے آلکا ہے اسے اپنی جان گوانی پڑی تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کشمیر میں اگر بات کی جائے ملٹینسی کی تو وہ بہت زیادہ ہے لیکن عبد المجید شاہ کی یہی گلتی تھی کہ اس نے ملٹینسی کو چھوڑ کر اپنا کاروبار سٹارٹ کیا اور اپنی ایک آرام کی زندگی گزار رہا تھا لیکن کچھ آتنگوادیوں کو یہ چیز پسند نہ آئی جس کو لے کر چلتے ہوئے عبد المجید شاہ پر حملہ ہوا اور حملے کے اندر جو عبد المجید شاہ ہیں وہ مارے گئے یہ وہ اپڈیٹ دیئے میں آپ کو جا رہا ہوں جو ہندوارا باب گنڈ سے مجھے ملے تھے کوئی بھی نیا تازہ ترین اپڈیٹ ہوگا میں آپ کے ساتھ ضرور شیٹ کرنا چاہوں گا دیکھتے رہے ہیں آرٹ نیوز نیٹ ورک ویڈیو جانرل علی شاہ سرچان کے ساتھ آمیر شویل خان جمع